اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز بچوں آجام اپنے ٹوفیق یعنی اوٹ آب بزنس جو کے شارٹ سٹوری یعنی سیکشن کا ٹوفیق ہے اوٹ آب بزنس یعنی اس سٹوری کو لکھا ہے آر کے نرائن اس کے رائٹر ہے تو پچھلے کلاس میں ہم نے یعنی رائٹر یعنی آر کے نرائن کی حالات زندگی اور اس کے عدوی کارناموں کے حوالے سے جانکاری حاصل کی ہے اس کے علاوہ ہم نے انہیں اس پچھلے کلاس میں یعنی اس سٹوری کی انٹرودکشن ہم پڑھ چکے ہیں کلاسٹ کلاس میں تو آج ہم یعنی اس سٹوری کو پیرا نمبر ون سے آج ہم اس کی ریڈنگ اور اس اس کی ایکسپلینیشن یعنی اس سٹوری کو ہم پیرا نمبر ون سے اب آج پڑھنے جا رہی ہیں تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر ونہنڈر تھوٹی آپ کھولی تو وہاں سے ہم پیرا نمبر ون سے ہم اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں تو اب آپ اپنی پیرا نمبر ون کی طرف گور سے دیکھیں کتر چیز عشان ڈیوچی لیویی کنی، حموم کروی کنی اس بیدیتر ٹیکی دیگنم را مارا را را گرا کنی، بای خلک جدی پیرا نوچی کنی اس و نمبر ونگوگر دیگنم کنی اس گرم ونگوڈ، من سطوری کنی ایم لگوڈی شروع کردی، For five years his business brought him enough money, just enough, to help him keep his wife and children in good comfort. He built a small bungalow in the extension and was thinking of buying an older baby car for his use. یعنی ایک سال سے کچھ زیادہ وقت ہوا تھا جب راما راو کا کام چلا چلتا رہا تھا. جب وہ گراما فون کمپنی بند ہو گئی جس کا وہ مالگوڑی میں ایجنٹ ہوا کرتا تھا. یعنی اس گراما فون کمپنی میں وہ مالگوڑی میں وہ ایجنٹ تھا. اس نے اس ایجنسی میں زمانت کے طور پر تھوڑے بہت پینسے جو اس کے پاس تھے جمع کروا رکھے تھے. اور وہ پینسے اسے اپنی وراثت میں ملی تھے. پانچ سال تک اس کا یہ کام اسے کافی پینسے دیتا رہا. اتنی جس سے وہ خود کو اور اپنے بچوں کو سکھ اور آرام سے رکھ سکے. اس نے ایکسٹینشن میں ایک چھوٹا سا بھنگلہ بنا لیا تھا اور اپنے استعمال کے لیے ایک سستی پرانی سی گاڑی کار کھریدنے کا من بنا رہا تھا. یعنی جب وہ رامہ راؤ یعنی اس دو رون کمپنی میں ویسی تھی ایجنٹ یعنی وہ ملازم تھا تو اس دوران یعنی اس کا گزارہ اچھی طرح سے چلتا تھا. یعنی اپنی بال بچوں اپنی بیوی اور اس کے علاوہ اس نے ایکسٹینشن میں ایک چھوٹا سا مکان یعنی بھنگلہ بھی بنایا تھا تو اس کی زندگی اچھی طرح سے گزارتی تھی اور اس کے علاوہ اس کے پاس ایک چھوٹی چی سستی کار بھی تھی. یعنی بیوی اور اس کے علاوہ اس کی بیوی ہے. جب وہ این کنی ویدی ملحبی ہے کیا بھی تہوڑی چھوٹا ویش پیشتی ایجین کرسکتی است. بیویں، زیادہ خواه رغمشوط ویشتی بھی تیجرد. جب وہ بیوی کی دائی کشکتی بھی تیجرین خوابی، سایدنہ اردار رہنین اندنا اٹھا است. جب وہ بیوی ایجرا دو قرص کرسٹا ویشهادی ارادتی کنی، بازارہ سے گرفت ہے جوانئے سے بھرمان شرح بھی گرفت ہے جوہاں مجردے کی اس کے لئے کرچکتاً حرمان شرح بیدل Rao جوانئے پر اس کا حرارہ دیا ہے تکوہاں فرمین چیزیز یا پیشتر یعنی ایک دن اچانک یعنی اس رامہ راو کی اس خوشحالی زندگی کا بدلہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک دن اچانک اس پر یعنی بجلی آگری یعنی بولڈ فرام دو بلیو یعنی اچانک اس پر ایک بجلی آگری یعنی اچانک بند ہو گئی یعنی وہ گراموفون کمپنی بند ہو گئی تجارت، سوداگری، بینکنگ اور سیاست کی دنیا میں ایک کے بعد ایک ہونے والے واقعے اس کے لیے ذمہ دار تھے وہ گراموفون کمپنی جس کی بیکٹری شمالی بارت میں کسی جگہ پر تھی خود ہی بند ہو گئی جب لاہور میں ایک بینک پھیل ہو گیا اور خود اس بینک کا پھیل ہونا ممبائی بمبائی کے ایک سہوکار یعنی بیوپاری کی موت کا نتیجہ تھا وہ سہوکار یعنی بیوپار یعنی وہ کار پر سوار ہو کر پہاڑی سے نیچے کی طرف یعنی آ رہا تھا یعنی ڈاؤن ہیل کہ جب اس کی کار تیزی سے ایک طرف کو گھوم گئی اور سڑک سے تین سو فٹ نیچے جا گئی ایسا منع جاتا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی تھی کیونکہ اس سے پچھلی رات کو یعنی جو گزری ہوئی رات تھی پچھلی رات یعنی اس کی بیوی اس کے خزانچی کے ساتھ باگ گئی تھی جس پر ان میں بیوی کے درمیان یعنی جگڑا ہو گیا تھا تو یہی اندیشہ کیا جاتا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی لیکن ایکچولی وہ یعنی کار کا یعنی اس کنٹرول سے اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور وہ ایک گہری کھائی میں یعنی جا کر یعنی اس نے دم توڑ دیا Bavana Romeroov suddenly found himself in the streets. these ends at first he could hardly understand the full significance of the collapse. there was a little money in the bank and he had some stock on hand but the stock moved out slowly the prices were going down and he could hardly realize a few hundred rupees یعنی رامہ راو نے اچانک خود کو سڑک پر یعنی بیکار پایا یعنی جب کمپنی بند ہو گئی تو اس کا روزگار بھی چلا گیا اس طرح سے وہ اوٹا بزنس ہو گیا انہیں بغیر کام کے ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو اب بیکار یعنی سڑک پر یعنی بیکار انہوں نے پایا تو پہلے تو وہ مشکل سے ہی اس صدمے کی پوری گہرائی کو سمجھ پایا بینک میں اس کے تھوڑے سے پینسے جمع تھے جو اس نے جمع رکھے تھے بچائے بچا رکھے تھے اور اس کے پاس تھوڑا سا تجارتی مال بھی جمع تھا لیکن آہستہ آہستہ جمع ہوا تجارتی مال ختم ہو گیا لیکن مخت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو جمع کھاتی یعنی جمع کھاتا تھا اس کے پاس میسہ تھا اور جو گھر پر یعنی اس نے جو مال وغیرہ جمع کر اکٹھا کر رکھا تھا یعنی وہ بھی اب آہستہ آہستہ سے یعنی ختم ہو رہا تھا تو یعنی دام گرتے جا رہی تھی اور مشکل سے کچھ روپے ہی بنا سکا یعنی دوسری طرف سے قیمتیں یعنی گر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کو مشکلی سے یعنی کچھ پیسے وہ یعنی کما سکتا تھا جب اس نے اپنی زمانت والی پینسے جو اس نے اس گرامپون کمپنی میں بطوری زمانت وہاں پر جمع کیے تھے جب اس نے اس زمانت کے پینسے کے لیے یعنی ارضی بیجی کہ وہ اسے واپس دی جائے تو وہاں وہاں اس کو لینے والا مشکل سے ہی کوئی آدمی تھا یعنی اس ارضی کو کوئی یعنی جو لیٹر انہوں نے لکھی تھی اپلیکیشن لکھی تھی اس کو مشکلی سے کوئی لینے والا تھا چونکہ کمپنی تو پہلے ہی یعنی بند ہو چکی تھی اس کا دیوالیا ہو گیا تھا The money in the bank was first melting. Romararov's wife now tried some mature economy. She sent away the cook and the servant withdrew the children from a fashionable nursery school and sent them to a free primary school and they let out their bungalow and moved to a very small house behind the market. یعنی بیک میں پڑھا ہوا پہنسہ تیزی سے اب کم ہو رہا تھا رامہ راو کی بیوی نے اب یعنی بچت کرنے کے کچھ طریقے اکتیار کرنے کی کوشش کی اس نے یعنی جو کھانے وغیرہ کا سامان تھا یعنی باورچی اور یعنی جو اس کا باورچی تھا اور جو اس کو نوکر اس کو ہٹا دیا اور اپنے بچوں کو جو ایک جدید قسم کے نرسری سکول سے میں پڑھ رہے تھے ان کو بھی وہاں سے نکال دیا اور انہیں ایک بنا فیس والے پریمری سکول میں ڈال دیا یعنی ان کو اب بنا فیس والے سکول میں ڈال دیا اس سے پہلے وہ یعنی ایک اچھے سکول نرسری سکول میں یعنی جو کی پریمری سکول تھا اسی میں ان کو تعلیم دی جا رہی تھی لیکن جب گھر کی مالی حالت خراب ہو گئی تو اس نے بچوں کو وہاں سے نکال کر یعنی ایک بغیر فیس کے پریمری سکول میں ڈال دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا بنگلہ کرائی پر دے دیا یعنی جس بنگلے پہ وہ ایکسٹنشن میں رہ کرتے تھی اس کو بھی انہوں نے قرائے پر دے دیا اور بازار کے پیچھے کی طرف ایک چھوٹے سے گھر میں جا کر رہنے لگے تو اس کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر میں بازار کے پیچھے رہنے لگے Dan Amaraw sent out a dozen applications a day and wore his feet out looking for employment for a man approaching 40 looking for employment ہمارے اور مجھے رویے کچھ موجود۔ ہمارے اور مجھے رویے آخری کو تکتا ہے. بسیارہ رویے کچھتے ہیں. رمارہ رویے کچھتے ہیں. ساکتا ہے ، رجال کو شاید ہے اور اس میں نے اوسکاhehe اگر شایتا ہے کتا ہے۔ میر مطابق برطار بھی ہوتا ہے۔ جای ہمتونی ہے کہ میں کیسے لئے کس سا کوئی زمانا کردئے ہیں۔ یعنی روما راو ہر روز ایک درجن ارضیاں لکھ کر بیجتا اور نوکری کی تلاش کرتے ہوئے اپنے پیر تھکا لیتا ایسا آدمی جو تقریباً چالیس کی عمر میں نوکری دونڈ رہا ہو اس سے آسانی سے نوکری نہیں ملتی خاص کر تب جب اس نے اپنا ایک آزاد فائدہ مند کاروبار کھو رکھا ہوا ہو رامہ راو اپنی گزارش بیان کرنے میں صدگاروں والا طریقہ اختیار کیا کرتا وہ اپنا کارڈ اندر بیجتا اور پوچھتا جناب میں سوچ رہا ہوں شاید آپ میری لئے کچھ کر سکیں میرا سب کاروبار ختم ہو چکا ہے میری کسی قصور کی بنائی یعنی میری اس میں کوئی قصور نہیں تھا جس کی وجہ سے میرا کاروبار چلا گیا میں بہت احسان مند ہوں گا اگر آپ مجھے اپنی دفتر میں کرنے کو کوئی کام دیں گے تو اس طرح سے رامہ راو یعنی روزانہ وہ درجنوں ارضیاں یعنی اپنی جاب کے لئے نوکری کے لئے وہ دیتا جا رہا تھا لیکن اس کو کہیں سے بھی کوئی نوکری نہیں ملتی تھی کیونکہ اس کی جو ایج تھی وہ چالیس سال کا ایج کی یعنی اس کی چالیس سال کے اوپر کی ایج ہو چکی تھی یعنی اس کے لئے کوئی کام لاسان نہیں تھا تو یہ تھی ان کچھ پیراز کی انہیں ایکسپینیشن جن کو ہم نے آج بڑھا ہے پیج نمبر 133 اور 134 پر تو آج کو آج بس یہیں پر ہم یعنی اکستام کرتے ہیں آج کی کلاس کو لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی کلاس کو یعنی یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں یہاں پر کچھ ایکسپینیشن کچھ ورڈز ہیں جو ان پیراز سے جو کہ ہم نے آج پڑھے ہیں ان کی میں میننگ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہاں پر مطلب ہے ورسے میں ملا تھا جو پیسہ اس کو جو سیکرورٹی انہوں نے راما راو نے وہاں پر راما پھون کمپنی میں اکٹے کر لی جمع کر لی تھی ڈیپوزٹ کر لی تھی تو وہ اس کو ورسے میں ملا تھا یعنی انہوں نے سیکرورٹی مینز زمانت بیبی کار انہیں چھوٹی سی سستی کار آسمان سے بجدی گرنا کریش مینز کسی تجارتیاں کمپنی کا بند ہو جانا کلاپسڈ مینز اچانک بند ہو گئی ڈاون ہیل کا مطلب ہے پہاڑی سے نیچے کی طرف یعنی گری یعنی جب وہ اس کی کار کنٹرول سے باہر ہو گئی تو پہاڑی سے نیچے کی طرف وہ کھائی میں جا گری سائیڈ ویز مینز ایک طرف ایلوپ مینز آشکوں کا چھپ کر باگ جانا جس طرح سے یہاں پر اس کمپنی کے مالک جو کہ ایکسیڈنٹ میں مر چکا تھا جس کو یہی کہا جا رہا تھا اس نے خودکشی کر لی تھی کیونکہ اس کی بیوی یعنی اس کے کیشر کے ساتھ یعنی ایلوپ ہو گئی تھی یعنی وہ باگ گئی تھی سگنپ کینس مینز اہمیت ریفنڈ مینز پیسوں کی واپسی میلٹنگ مینز پگلنا یہاں پیسے کم ہونا تو میجیرس مینز ایک جدام انہیں اٹھائی ایکونمی مینز کفائیت ویڈریو کا مطلب ہے نکالی لیٹ آؤٹ مینز کرایہ پر دینا جو بنگلو انہیں کرایہ پر دیا تھا لیکویریٹیو مینز پھائید مند کمائی والا تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو ان پیراز سے ہم نے آج پڑی ہیں تو آج کی کلاس کو بس ہم یہی پر کنکلوڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ورامان کل پیج نمبر بندر تھٹی فور سے آگے ہم ان سٹوری کو کنٹینو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں فردر کراما راو کا آگے حال کیا ہوتا ہے ان سٹوری میں تو تب تک کے لئے خدا حافظ ماہ کی وصلہ